ایک ایسے وقت میں جب دہشت گردوں نے پسنی گوادر میانوالی اور دیرہ اسماعیل خان میں پاکستان فوج کے بہادر افسر اور جوانوں کو شہید کیا ہے اور ان کی شہادت پر ہر پاکستانی خون کے آنچوں رو رہا ہے نو مئی کے واقعات کے سرگنا جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے عظیم جوانوں غازیوں اور شہدہ کا مزاق اڑایا اور اب یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں یہ نہ صرف انتہائی قابل مضمت ہیں بلکہ نو مئی کے مکروو چہرے دوبارہ وہی جو بان استعمال کر رہے ہیں جو کہ ماضی میں رو کے ایجنٹس نے ہمیشہ وہ زبان استعمال کی یہ کتنی صدم ضریفی ہے کہ نو مئی کے مکروو چہرے اور رو کے ایجنٹس آج ایک ہی زبان میں بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر پوری قوم کو نہ صرف اپنے عظیم جوانوں کو سلام پیش کرنا چاہئے شہدہ کے رتبوں کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے چاہئے